تو دوستو ڈریم گل ٹو کا بجٹ پچاس کروڑ روپے بتا جارہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس فلم کو کرنے کے لیے کس ایکٹر نے کتنے روپے چارج کیے تو بنے رہیے گا ویڈیو کے ان تک تو آئیو شمان خورانہ بولی ووڈ کے ان ایکٹرز میں سے ہے جو کی اپنی نیچرل ایکٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی آئیو شمان خورانہ کی ایکٹنگ کو لائک کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا تو اب بات کرتے ہیں ایکٹرز فیس کے بارے میں سروات کرتے ہیں سب سے کم فیس والے ایکٹر سے بولی ووڈ کے سینئر ایکٹر اور کومیڈین ایکٹر اسرانی بھی اس فلم میں مکھے بومی کا نباتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں پینتالیس لاکھ روپے پچھلی فلم کی طرح ہے اس فلم میں بھی جیجے راز نظر آئیں گے اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں ستر لاکھ روپے انو کپور اس فلم میں انو کپور آئشمان کھرانا کے پتاکی بھومی کا نبائیں گے اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں پچاسی لاکھ روپے راج پال یادو اس فلم میں راج پال یادو پریس راول کے ساتھ نجھر آئیں گے اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں ایک کروڑ روپے پریس راول فلم میں پریس راول کا رول بڑا ہی مجھے دار رہنے والا ہے وہ اس فلم میں آشمان کھرانا کے پوجا والے افتار کے سسر کے روپے نظر آئیں گے اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں ایک پوائنٹ پانچ کروڑ روپے انانیا پانڈے انانیا پانڈے اس فلم میں آشمان کی جی اف کی بھومی کا نبائیں گی اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں تین کروڑ روپے آئشمان خورانہ جو کہ فلم کے لیڈ ایکٹر ہیں اور انہوں نے اس فلم کو کرنے کے لیے چارج کیے ہیں پندرہ کروڑ روپے ویسے آئشمان خورانہ کی پچھلی تین فلمیں انیک ڈاکٹر جی این ایکشن ہیرو باکس آفیس پر فلوپ رہی یہ تینوں موئی اچھی بھی تھی اور مجھے پرسنلی بھی بہت اچھی لگی پر اس بار لگتا ہے کہ ڈریم گرل ٹو موئی سپر ہٹ کا ٹیک حاصل کر لے گی کیونکہ یہ فلم ڈریم گرل کا سیکوئل ہے جس نے کی باکس آفیس پر دو سو کروڑ روپے کمائے اور وہ بھی کم بجٹ تیس کروڑ کے ساتھ دوسرا ریجن اس فلم کی سٹار کاشٹ کافی بڑیا ہے سبھی ایکٹرز ایکٹنگ کے کنگ ہے بس ایک ایکٹر کو چھوڑ کر وہ کون ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا